نحمدہو نسلی اللہ رسول حیل کریم اسلام علیکم نوجوانوں ایک خاص بات جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو کس طرح سے بہتر کریں ہم اپنے نفس کی تیاری یا نفس کی تربیت کس طرح سے کریں اصل تمام مسئلہ ہمارے اردگرد اور ہمارے ماحول میں ہمارے نفس کی تربیت پر آ کر رک جاتا ہے کہ جیسا نفس ہوگا اسی طریقے کے عامال ہمارے میں سے نکلیں گے اگر ہمارا نفس اچھا تربیت آفتا ہے تو ہمارے اندر سے جو عامال نکلیں گے وہ دوسروں کو سکون رہات اور چین بخشیں گے یعنی آپ کسی اچھے آدمی سے گفتگو کریں آپ کو بڑا اتنان نصیب ہوتا ہے آپ بہت دیر تک اس کی گفتگو کے سہر گم رہتے ہیں کہ یہ شخص تو بہت اچھا ہے اس نے ہمیں زندگی کی خاص رموز سمجھا دیئے یا یہ کہ کوئی اچھی بات کہی جس کی وجہ سے طبیعت پر ایک تازگی سی آ گئی ایک لہر سی دوڑ گئی اندر ایک روشنی سی ہو گئی یہ ہے نفس کا اچھے نفس کا کمار اچھا نفس جو ہے وہ تربیت کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے ورنہ تو یہ ہے کہ آج کل فی زمانہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اسکول جا رہے ہیں یا کسی کام پہ لگ گئے ہیں والدین اپنے روزگار زندگیوں میں مصروف ہیں جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نفس کی طرف دھیان کسی کا نہیں ہے اسکول جاتے ہیں اسکول کے بعد میں کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو نفس جو پروان چڑھ رہا ہے بڑا ہو رہا ہے اس کو کچھ ایسی تربیت دے دی جائے کہ پھر یہ غفلت کا شکار نہ ہو غفلت یہ بھی آتی ہے جب نفس جو ہے اپنی اپنی ذات سے واقف نہیں ہوتا نفس جو ہے نفس جو ہے جس کو عام طرف پر صدیب انداز میں گفتو کر دی جاتی ہے کہ شیطان تو چلا جاتا ہے ہم نے نفس رہ جاتا ہے یہ بات عرصے تک لوگوں کو سمجھنی نہیں آتی کہ شیطان چلا جاتا ہے اور نفس باقی رہتا ہے تو سیدھی سی بات پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ ہے کہ ہم خود جو ہیں نفس ہیں اور ہماری جو تربیت ہے اچھی بری وہی ماحول کو متاثر کرتی ہے کہ ہم شیطان سے بچ بھی گئے تو یہ بات ایسا ہے کہ ہم اس کو آسان نہ سمجھیں نفس کی تربیت صوبت سے ہوتی ہے نفس کی تربیت تعلیم سے ہوتی ہے نفس کی تربیت اچھے لوگوں میں بیٹھنے سے ہوتی ہے نفس کی تربیت اچھے اچھے اچھی اچھی باتیں اچھے اچھی نصیتیں سننے سے ہوتی ہے اور پھر اس پہ نگاہ رکھی جاتی ہے مثال کے طور پر جب بچے سے کہا جائے کہ وہ جھوٹ نہ بولے اب یہ والدین کا اور اردگرد کے محول کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کام ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز غلط بات نہ کہیں کوئی غلط چیز اس سے نہ کہیں اب یہ حال میں کچھ مہینوں پہلے گھر میں جانا ہوا ہوا پیارا سا بچہ چار پانچ سال کا سامنے آیا میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا جیسے آپ نظر آتے ہو آپ ایسے ہی اچھے ہو جیسے آپ نظر آتے ہو آئینے میں کھڑا کیا اسے جیسے آپ نظر آتے ہو ایسے ہی ہو اس نے اتنا پیارا جواب دیا کہ میں اشش کر گیا یعنی اندازہ کریں تربیت کی بات کہ اب اس نے اخلاقا میرے ساتھ دادا نانا میں جہاں گیا تھا وہاں اس گھر میں میں نانا تھا تو اس نے وہی رشتہ میرے ساتھ کے لگایا اور کہنے کے لگا میں جیسے نظر آ رہا ہوں ایسا نہیں ہوں میں شیطان ہوں میں شرارتے کرتا ہوں میں چھوٹے بین بائیوں کو مارتا ہوں میں ایسا سیدھا سادھا نہیں ہوں جیسے میں نظر آ رہا ہوں مجھے بڑی خوش ہوئی دیکھیں اس بچے کی سادگی پر اور بات کو وہ جو ٹیک کر رہا تھا لے رہا تھا اے زیٹس وہ بات جو لے رہا تھا اسی طرح سے جواب دے رہا تھا اور سچا جواب دے رہا تھا صحیح جواب دے رہا تھا میں نے کہا بیٹا جیسے تم نظر آتے ہو کہ ایسا ہی ہو اس نے بڑی ایمان داری سے کہا نارجان نہیں میں ایسا نہیں ہوں جیسے کہ میں نظر آتا ہوں میں تو بہت شہدار ہوں شرارت کرتا ہوں مجھے بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا یہ ہے تربیت کی بات کہ بچے سے جو بات کہا جاتا ہے وہ ایسا ہی سمجھتا ہے آج کل کم ہے ایسی بات بچوں سے کہیں کچھ وہ سمجھتا ہے کچھ یہ بات تربیت کی طرف آگئی ہے تو میرے نوجوانوں اصل جو یہ میری گفتگو ہے وہ ہر دم اور ہر آرم تربیت کی طرف ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی تربیت بہترین ہو جائے وہ اپنی پرسنلیٹی کو اپنی شخصیت کو درخشہ اور بہت ہی روشن منا دیں ان کو ان کو اپنی شخصیت پر اتنا اعتباد ہو جائے وہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ ہم جو کریں گے انشاءاللہ اس کا پھل ملے گا جو انداس ہو یا بندہ یہ پرشن کی لفظیں ہیں اور پاکستان اندرستان میں پرشن غائب ہو گئی ہے اور ہونا بھی جائے یہ یہاں پہ ہندی اور اردو بولنے والے لوگ ہیں وہی کا حفظیں چلنا بھی جائیں کہ آدمی جو جو تلاش کرتا ہے اسے وہی ملتا ہے بات اصل میں یہ سادہ سی ہے اور اس کا مطلب بھی یہی نکلتا ہے تو بات یہ ہے نوجوانوں جب آپ صبح اٹھتے ہو جو آپ کا نظام الوقات ہے اس پہ نگاہ ڈالا کرو پھر بات وہی بات دورا رہا ہوں آپ کو نظام الوقات پہ نظر ڈالا کرو اوپر سوچو کہ آج ہم نے کیا کیا نئی باتیں سیکھنی ہیں کیا کیا نئی باتیں سیکھنی ہیں کس اچھائی کی طرف بڑھنا ہے کس برائی کو چھوڑنا ہے اس زمانے میں میرے نوجوانوں نے سب سے بڑی برائی خودنمائی کی ہے خودنمائی اپنے آپ کو بہتر اچھے انداز ہو پیش کرنا اب ضرورت تو اس کو اچھے پیش کرنے کی جو اچھا نہ ہو ایک اچھا آدمی تو اچھا ہی ہوتا ہے اس کو پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن فی زمانہ جو مرض ہے جو دیکھا جا رہا ہے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ڈکھتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے بچے کی مثال میں نے آپ کو دی اس نے کتنی معصومیت سے سچا جواب دیا کہ نانا جان میں جو نظر آتے ہیں بچہ نہیں ہوتا شیطان ہوں مجھے بہت اچھا لگا میں نے اس کو پیار کیا پھر میں نے محسوس کیا کہ اس بچے کیسی اچھی تربیت ہو رہی ہے کہ اس کو سوال کیا جاتا ہے اسی کے مد میں وہ ایسے ہی جواب دیتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ اس میں ایڈ اور سبسٹریکٹ نہیں کرتا ہے گھٹاتا ہے بڑھاتا نہیں ہے بات چل رہی تھی تربیت کی نفس کے تربیت کی نفس کے تربیت ایک تو گھر کے ماحول میں اگر اچھا ماحول ہے تو والدین بچوں کو بڑی اچھی تربیت دیتے ہیں جیسے کہ میں نے اس بچے کی مثال دی تو ایسے ہی بچوں کو کھانے کا طریقہ سکھا جائے بیٹھنے کا طریقہ سکھا جائے چلنے کا طریقہ سکھا جائے ان کے ذہنے بات یہ ڈالی جائے کہ بھئی آپ جو ہیں دوسرے کی مدد کریں ابھی پچھلے جمعہ جب ہم نماز پڑھنے گئے جمعہ زہر تعمیر ہے اس مزد کے سامنے جو دروازے پر گلہ رکھا ہوا تھا کہ چندے کا چندے کا باکس تھا وہ رکھا ہوا تھا اور میرا پوتا میرے ساتھ تھا لوگ اس میں پیسے ڈال لے تھے مجھ سے کہ نہیں لگا دادا جاب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس پورے گلے کو پیسوں سے بھر دوں اللہ حافظ میں شہدر و حیران رہ گیا میں شہدر و حیران رہ گیا کہ یہ بچہ یہ سوچ رہا ہے اس کی عمر پانچھے ساتھ ساتھ آٹھ سال کی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ دادا جان میں میرا دل چاہتا ہے کہ اس گلے کو اس چندے کے بکسے کو پیسوں سے بھر دوں مجھے بڑی خوش ہوئی میں نے کہا چلو اس نے خود تو نہیں بھرا اس کی نیت ہو گئی تو اس کے ماباپ کو اور انہی کے دلو ہمیں بھی ایسا سواب مل گیا اس کی نیت کیسی بھی یعنی یہ تربیت کی بات ہے ماں اور باپ اس کو اس خوشم کی تربیت دے رہے ہیں کہ دوسروں کے لئے چھک کیا جائے اس کے ذہن میں بات آئے کہ میں پیسہ بھر دوں گا تو یہ مزد بن جائی ہے تو بات یہی ہے بچے کی تربیت اچھی ہونا چاہیے بچے کی تربیت اچھی ہوگی تو یہ نفس جسے ہم غیر تربیت دیافتہ ہم نفس ہم مارا کہتے ہیں وہ پھر تربیت دیافتہ ہو جائے گا اچھے اچھے باتیں سیکھے گا جھوٹ نہیں بولے گا غیبت بہت ہی خطرناک چیز ہے غیبت کو اسلام میں بہت ہی اور ہر مذہب میں اسے برا کہا گیا ہے غیبت سے بڑا فساد پھیلتا ہے اس لئے اس کا بہت سخت گناہ ہے یہ گناہ زنا سے زیادہ بتر سن جائے جاتا ہے اسلام کے اندر باقی دوسرے مذہب میں بھی یہی معاملہ ہوگا ہے کیونکہ اسلام کو الگ سے دوئے نہیں اللہ تعالی نے انہی باتوں کو بار بار مسلمان انسان پر دورایا ہے آخر میں اس بات کو فائنل کر دیا قرآن کی شکل میں بات وہی ہے جو حسط آدم علیہ السلام سے چلی تھی کہ انسان کو اچھا بنانا ہے انسان جو یہ نظر آ رہے ہیں اس کو اپنے ماحول کے لئے اچھا بنانا ہے یہ بلکل سود مند و فائد مند جھگڑا لیوں نہ ہو فساد نے پھیلائے انسان کو یہ بنانا ہے اللہ تعالی نے حسط آدم علیہ السلام سے دیکھ حسط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء بھیجے جس میں ہر قوم کی نبی محمل نے ہمیں کیونکہ اس کی تفصیل نہیں ہے ناکھوں سال پر مشتہ ملے اس انسانیت تو بہرحال یہ بات بلکل کلیر ہے کہ کوئی نئی بات نہیں کہی جاتی غیبت جو ہے ایک بہت ہی زبردست زہریدی چیز ہے جو کہ ہمارے ماحول کو زہریلہ کر دیتی ہے جھوٹ غیبت جھوٹ بہتان بہتان لگانے سے بدگمانی ان چیزوں سے معاشرے میں بڑی خرابیاں آتی ہیں چار چیزیں یہ آج پکڑ لیں آپ جھوٹ کی طرف توجہ کریں کہ جھوٹ نہیں بولنگے دوسرے یہ کہ غیبت ایک دوسرے کے برائی نہیں کریں گے اپنے موپر تالہ لگا لیں کہ بھئی یہ برائی کرنا ہے بہت یہ سخت چیز ہے یعنی کسی کے پیٹ پیچھے برا نہیں کہیں گے سامنے میں جو کہ اگر کوئی بات آگا کو بری لگ رہی ہے تو بڑے تہذیب سے بڑے اچھے انتاظ میں الگ لے جا کے اسے بتائیں تو انشاءاللہ تالہ وہ مان جائے گا اسی طرح سے بدگمانی بدگمانی تو بہت دیتا ہوتا ہے شیطان کیونکہ شیطان ہمارے جسم میں گھنچ جاتا ہے اور پھر وہ انڈیوسمنٹ کرتا ہے اکساتا ہے غلطی کی طرف غلط دھیان کی طرف اسی بدگمانی کی طرف بارتا ہے اور ہمیں بدگمانی کر لیتے ہیں یہ شیطانی عمل ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بدگمانی جو ہے جھوٹ سے زیادہ غلط ہے اگر آپ نے اس کو پلے باندھ لیا کہ کسی طرف سے کسی کی طرف سے بدگمانی ہو رہی ہے کوئی برا خیال آ رہا ہے تو وہ ایسا ایسا ہے آپ یقین مانیں آپ پر ایک ٹکلی طور پر کر کے دیکھ لیں میں نے دیکھا ہے کہ میں نے نوے کے سو فیصد جتنی بدگمانییں کی جب ان کی ان کا اللہ تعالیٰ نے ان پر سے پردہ اٹھایا تو پر سے اللہ میں غلط تھا اور میں غلط سوچ رہا تھا میں غلط بدگمانی کر رہا تھا میں نے اس پر توبہ کی ہر انسان کو ایسا توبہ کرنا چاہیے ایک بدگمانی نہ کریں ایک جھوٹ نہ بولیں ایک غیبت نہ کریں یہ چیزیں ہیں نفس کی نفس کو سمالنے کی نفس کی تربیت کی بات کر رہا ہوں اور تھوڑی تھوڑی بات کرنا چاہیے اب یہ وی لاغ ہے اس میں دو چار باتیں ہی کری جا سکتی ہیں پھر بعد میں جیسے میں نے کل آپ کے سامنے کچھ اخوالیں ذرہی رکھے تھے آج میں نے تربیت کے اوپر بات کی ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی تربیت بہت ہی سوچ سمجھ کے اچھے انداز میں کرنا چاہیے اچھی صحبت حاضر کرنا چاہیے اچھا مطالعہ کرنا چاہیے اور پھر جس جس مذہب سے ہیں جس مذہب سے تعلق ہے ہمارا ہم اس مذہب کے مطالعہ تعلق سے ہم بلکل صحیح طور پر چلنے والے بن جائیں میں نے جیسا بھی آپ کو بتایا کہ تربیت کی بات ہے کہ میرا پوتا میرا ساتھ تھا مسجد سے نکل رہے تھے وہ چندے کا باکسر کا تھا کہنا کہ دادہ جان میرے دل چاہتا ہے کہ اس چندے کے بس کو پیسوں سے بھڑ دوں میں تو بس باغ باغ ہو گیا میں نے کہا دیکھو کتنی اچھی اس کی سوچ ہے اور یہ سوچ ہے ایسا ہی تو نہیں بنی گھر میں ماں اور باپ نے اسی اتنی خوبصورت سوچ بنائی ہے میں باغ باغ ہو گیا تو بہرحال آج کی بات اسی بات پر ختم کرتا ہوں جیسے میں بچے کی بات بتائی چھوٹا بچے تھا پانچ سال کا میں نے آئینے میں کھڑا کیا میں نے کہا تم تو بہت سیدھے ساتھے بھرے بالے اچھے بچے ہو تو کہلے گا نانا جان میں جیسا نظر آ رہا ہوں نہ ایسا نہیں میں تو بہت شیطان ہوں امی کو ستا تھا میں جیتنا اچھا لگا میں نے کتنا سچا بچے ہے یہ کتنا اچھا بچے ہے کہتا نہیں میں آئینے میں جیسے نظر آ رہا نہ ایسا نہیں میں تو شرارتے بھی کرتا ہوں جھوڑ بھی بولتا دیکھیں یہ تربیت کی بات تربیتی انسان کو بہت زبادست فائدہ دیتی ہے بس آج کی وہ لوگ اسی بات پر ختم کرتے ہیں موسیقی موسیقی